اسلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کی عبد کی کچھو میں سے صفت اتخار عزیز طلبہ ہمارا آج کا عنوان ہے سمیرہ کی معنی بلنی آج کی اس ویڈیو میں ہم سمیرہ کی معنی بلنی کے مشکی سوالات اور ان کے جمعات دیکھیں گے عزیز طلبہ ہم نے اس سبق میں ایک بچی سمیرہ اور ایک بلنی کے بارے میں پڑا کہ سمیرہ نے بلنی کو زخمی پا کر اسے اٹھا کر گھر لائی اس کی مرہم بٹی کی اسے پانی اور دودھ پلایا اور اس سبق سے ہم نے کیا سکھا کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوں کے ساتھ بھی رحم دلے سے پیش آنا چاہیں تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سبق نمبر سولہ سمیرہ کی معنی بلنی کے مشکی سوالات مشکی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر ایک درست لفظ کے گردائرہ بنائیں اور خالی جگہوں میں لکھیں جس لفظ کے گردائرہ بنائیں اور خالی جگہوں میں لکھیں سب سے پہلا لفظ ہے سیع عزیز طلبہ اس میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کی انلاع مختلف ہے لیکن انیس سے ایک لفظ ایسا ہے جو کہ درست انلاع والا لفظ ہے ہم نے اسے لفظ کے گردائرہ بنانا ہے یا اس کی شناخت کرنی ہے اور اسے نمبر چار کالم میں لکھنا ہے یہاں پر سب سے پہلے سیع 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 تو یہ سیع جو سرخ رن میں لکھا ہوا ہے یہ سیع کی صحیح انلاع ہے اس کو ہم نے دائرہ لگانا ہے یا اس کی نشاندہ ہی کرنی ہے اور اسے یہاں نمبر چار کالم میں لکھنا ہے ہمارا دوسرا لفظ ہے عبور 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 اب بھولنے میں یہ تمام لفظ ایک جیسے ہیں لیکن نمبر دو جو سرخ رن میں لکھا ہوا ہے یہ صحیح انلاع کا لفظ ہے ہم اس کی نشاندہ ہی کریں گے اور اسے نمبر چار کالم میں لکھیں گے اس میں بھی جو سرخ رن میں لکھا ہوا ہے حادثہ یہ صحیح انلاع کا لفظ ہے ہم نے اس کی نشاندہ ہی کی اور اسے نمبر چار کالم میں لکھ دیا اب اس میں درست انلاع کا لفظ ہے شف کر جو کہ سرخ رن میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس کی نشاندہ ہی کی اور اسے یہاں اس کی صحیح جگہ پر لکھ دیا اگلا لفظ ہے اجر 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 ان کی انلاع بھی مختلف ہے اور ان کے بولنے میں بھی یہ تمام الفاظ مختلف ہیں صحیح لفظ ہے اجر جو سرخ رن میں لکھا ہے اجر اور اس کو ہم نے یہاں سے کالم چار میں لکھنا ہے پھر ہے اہد 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 سرخ رن میں لکھا گیا اہد درست ہے اور اسی کو ہم نے نمبر چار کالم میں لکھنا ہے یہ ہمارے درست جوابات ہیں سوال نمبر ایک کے بعد سوال نمبر دو ہے نیچے دیئے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے ان الفاظ کے معنی پر دھائرہ بنائیں نیچے دیئے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئے ہیں ان الفاظ کے معنی پر دھائرہ بنائیں عزیز طلبہ آپ کی آسانی کے لیے ان الفاظ کو سرخ رن دیا گیا ہے اور ان کے معنی کو بھی تاکہ ہمیں آسانی سے یہ پڑھے جا سکیں اور آسانی سے ہمیں اسے حل کر سکیں بلی کے لیے چلنا دشوار تھا ہمارا لفظ کیا ہے دشوار ہمیں اس کے تین معنی دیئے گئے ہیں بہت آسان مشکل یا ممکن تو دشوار کے صحیح معنی ہے مشکل بلی کے لیے چلنا دشوار تھا دشوار مشکل سڑک اگور کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے ہمارا لفظ ہے ابور اور اس کے معنی بیٹھتے بھاگتے پار کرتے تو ابور کے صحیح معنی ہے پار کرتے ابور پار کرتے نمبر تین ہے ہمیں جانروں پر شفقت کرنی چاہیے ہمارا لفظ ہے شفقت اس کے معنی جو ہمیں دیئے گئے ہیں وہ ہیں مہربانی مافی شرشکار اب شفقت کے صحیح معنی ہے مہربانی شفقت مہربانی نمبر چار ہے اللہ تعالی جانروں کی مدد کرنے کا عجر دے گا ہمارا لفظ ہے عجر اور جو معنی ہمیں دیئے گئے ہیں وہ ہیں سواب مافی یا رقم تو عجر کے معنی ہے سواب دادا جان نے دونوں بچوں سے اہد لیا اہد کے معنی ہم دیکھیں گے کام وعدہ یا خدمت تو اہد کے معنی ہیں وعدہ ہم الفاظ اور اس کے معنی پر ایک دفعہ پڑھتے ہیں دشوار مشکل عبور پار کرتے ہیں شفقت مہربانی عجر سواب اہد وعدہ سوال نمبر تین ہے الفاظ کے جملے بنائیں ہمیں کچھ الفاظ دیئے جاتے ہیں ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے جو ہم یہ لفظ دیئے گئے ہیں وہ ہیں عجر اہد شفقت ابو اور دشوار ان لفظوں کے معنی ہم پہلے دیکھ چکے عجر اس کا ہم جملہ بنائیں گے اللہ تعالی ہر نیکی کا عجر دیتا ہے عزیز طلبہ آپ جملے خود سے بھی بنا سکتے ہیں عجر اللہ تعالی ہر نیکی کا عجر دیتا ہے عجر کا مطلب ہوتا ہے سواب اہد میں نے دوسروں کی مدد کا اہد کیا میں نے دوسروں کی مدد کا اہد کیا تیسرا لفظ ہے شفقت ہمیں جاندروں پر شفقت کرنی چاہیے شفقت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی عبور سڑک عبور کرتے ہوئے دائیں وائیں دیکھنا چاہیے عبور کا معنی تھا پار کرنا اور اس کا جملہ بنیں گا سڑک عبور کرتے ہوئے دائیں وائیں دیکھنا چاہیے نمبر پانچ ہے دشوار بلی کے لیے چلنا دشوار تھا بلی کے لیے چلنا دشوار تھا دشوار مطلب مشکے یہ الفاظ اور ان کے جملے تھے اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہمارا اس مشک کا آخر سوال ہے بریکٹ میں دیئے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ سے جملے مکمل کریں یہاں کچھ جملے ہیں ان کے سامنے کچھ لفظ دیئے گئے ہیں ہمیں انہی الفاظ کے ہم آواز الفاظ یا ہم معنی الفاظ وہ تلاش کرنے اور اس میں لکھنے ہم معنی الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہیں لفظ تو مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں سمیرہ بلی کو گھر کہ ڈیش مئیلے آئی اور بریکٹ میں جو لفظ دیا گیا ہے وہ آنگن اب آنگن کی ہم معنی ہے سہن تو ہم سہن سے خالی جگہ پر کریں گے سمیرہ بلی کو گھر کے سہن میں لے آئی آنگن کا ہم معنی لفظ ہے سہن اچھے کام کا ڈیش ضرور ملتا ہے ریکٹ میں جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے سواب اور سواب کا ہم معنی لفظ ہے اجر اچھے کام کا اجر ضرور ملتا ہے نمبر تین ہے بلی گھر کے باہر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی لفظ جو دیا گیا ہے وہ ہے آدھی اور آدھی کا ہم معنی لفظ ہے نیم یعنی دونوں کا معنی ایک ہے نیم کا بھی اور آدھی کا بلی گھر کے باری باہر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی آدھی مطلب نیم ہم نے ہم معنی لفظ لکھنے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہیں ہمیں ہر جاندار کی حفاظت کرنی چاہیے دیکھ بال لفظ ہمیں دیا گیا اور ہم نے حفاظت کے ساتھ یہ مکمل جمعہ کیا دیکھ بال حفاظت دیکھ بال کی ہم عائنی لفظ کیا ہے حفاظت ہمیں ہر جاندار کی حفاظت کرنی چاہیے لفظ اور ہم معنی لفظ کو ہم دوبارہ دیکھیں گے آنگن سہن سواب عجر آدھی نیم دیکھ بار حفاظت معنی ہمیں خود لکھنے ہیں ہم معنی لفظ ہمیں دیئے گئے ہیں عزیز طلبہ امید کرتی ہوں اس کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ